السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نجمون نمبر چار ایک سکھے کی تصویر ہے تو سکھے کو عربی میں کہا جاتا ہے نقدن کیا کہیں گے نقدن یعنی سکھا پھر نمبر پاس جو ہے شیر کی تصویر ہے تو اس کو عربی میں کہیں گے نمیرن کیا کہیں گے نمیرن اور ایک اور الفاظ ہے اسدن تو یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے نمیرن یعنی شیر اور آخری جو الفاظ ہے نمبر چھے وہ ایک شہد کی مکھی کی تصویر ہے تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ناحلون کہیں گے ناحلون یعنی شہد کی مکھی نمبر ایک کیا ہے نارون یعنی آگ نمبر دو نجارون یعنی کارپینٹر نمبر تین نجمون یعنی ستارہ نمبر چار نقودون یعنی سکہ نمبر پانچ نمیرون یعنی شیر اور نمبر چھے نحلون یعنی شہد کی مکھی تو بچھو ہم نے پارٹ تھری میں اس تصویر والے سبق کو سمجھ لیا ہے تو اسی طرح ہمیں نوٹ بک کے پیج میں ایک مرتبہ بلکل اچھی طریقے سے سامنے سامنے لکھنا ہے یعنی پہلے نمبر اس طرف تو دوسرے نمبر اس کے سامنے لکھنا ہے تو اسی طرح ان چھے الفاظ کو بلکل اچھی طریقے سے ہمیں ایک مرتبہ لکھنا ہے آیت کا سبق ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ